ہاں ولکم ناظرین دی پاکتان ڈیلی کے ساتھ کمرزمان بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے بلوچستان میں تو سلاب کی تباہ کاری ہیں اور اس کے حوالے سے امدادی سرکرمیوں کا سطلہ بھی شروع ہوا ہے مکہ خلق پارٹی کے سرکرہ فاروق تارک صاحب ہمارے سے موجود ہیں فاروق صاحب آپ نے ایک کیمپ لگا دی ہے بلوچستان کے لوگوں کی مدد کے لیے تو کہاں تک کام جابی ہے اور کیا لوگوں کو پیغام دے گیا یہ آج کیسرا دینے ہمارا کیمپ کا اور لوگوں کا رسپونس بہت اچھا ہے بڑی گاڑیوں والے پیسے کم دیتے ہیں موٹر سائیکل والے رکشے والے چوڑی گاڑیوں والے جن گاڑیوں میں بچے بیٹھے ہیں عورتیں جو بیٹھی ہیں وہ بہت زیادہ ہمیں پیسے دے رہے ہیں ہم نے پانچ لاکھ رپے کٹھا کیا ہے آج دوبارہ کٹھا کر رہے ہیں تو ہمارا ٹارگڑ ہے دس لاکھ رپے کٹھا کر کے وہاں بیجنے کا اور اچھا رسپونس ہے لاہوریوں کا عام لوگوں کا مقصد اس کا صرف یہ ہے کہ لاہور سے یقجیتی کی آواز اٹھے بلوچستان کے مسئیبت زیادہ بہن بھائیوں کے اچھا باقی سیاسی جماعتوں کو کیا کہیں گے کیونکہ آپ تو ابھی نہیں نہیں سیاسی جماعت بڑی سیاسی جماعتوں نے ابھی تک کوئی عملی کیمپ نہیں لگایا انہیں کیمپ لگانے کی ضرورت نہیں اربوں رپے ان کے پاس ہیں امیر ترین وہ لوگ ہیں سارے سریاستی دولت کو لوٹ کے کھا گئے دونوں طرف ہر طرف سے انہیں کی ضرورت کیمپ لگانے کی کیمپ لگائیں گے ہماری جیسی چھوٹی پارٹی ہیں اور عام لوگوں کو لوگوں کے ساتھ جوڑنے کا ہم کام کریں گے سیاسی جماعتیں جس طریقے سے ماضی میں کیمپ لگاتی تو انہیں بھی ضرور کیمپ لگانے چاہیے اور یہ جو دکھی اور مسئیبت میں فسے پاکستانی ہیں ان کی بڑ چھڑ کر مذر کریں